اہم خبر از خود نوٹس کیس الیکشن کب کرانے ہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو جواب کے لیے چار بجے تک کا وقت دے دیا سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو اپنی قیادت سے ہدایت لینے کا وقت دے دیا ہے سیاسی قائدین سے مشورہ کر کے الیکشن کی متوقع تاریخ سے آگاہ کریں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا ہے از خود نوٹس کیس الیکشن کب کرانے ہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو جواب کے لیے چار بجے کا وقت دے دیا ہے اپ ڈیٹ کریں از خود نوٹس کیس الیکشن کب کرانے ہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو جواب کے لیے چار بجے تک کا وقت دے دیا سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو اپنی قیادت سے ہدایت لینے کا وقت دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں سیاسی قائدین سے مشورہ کر کے الیکشن کی متوقع تاریخ سے آگاہ کریں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اہم خبر اب تک پہنچا رہے ہیں از خود نوٹس کیس الیکشن کب کرانے ہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو جواب کے لیے چار بجے تک کا وقت دے دیا سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو اپنی قیادت سے ہدایت لینے کا وقت دے دیا ہے سیاسی قائدین سے مشورہ کر کے الیکشن کی تاریخ متوقع تاریخ سے آگاہ کریں یہ کہا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو جواب کے لیے چار بجے تک کا وقت دے دیا سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو اپنی قیادت سے ہدایت لینے کا وقت دے دیا ہے اہم خبر سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں از خود نوٹس کیس الیکشن کب کرانے ہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو جواب کے لیے چار بجے تک کا وقت دے دیا سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو اپنی قیادت سے ہدایت لینے اور وقت لینے کا کہہ دیا ہے سیاسی قائدین سے مشورہ کر کے الیکشن کی متوقع تاریخ سے آگاہ کریں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اہم خبر جس کے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں از خود نوٹس کیس الیکشن کب کرانے ہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو جواب کے لیے چار بجے تک کا وقت دے دیا ہے سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو اپنی قیادت سے ہدایت لینے کا وقت دے دیا ہے سیاسی قائدین سے مشورہ کر کے الیکشن کی متوقع تاریخ سے آگاہ کریں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا ہے آج مقدمہ نبتانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں از خود نوٹس کیس کی سمات جاری ہے الیکشن کب کرانے ہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو جواب کے لیے چار بجے تک کا وقت دے دیا ہے سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو اپنی قیادت سے ہدایت لینے کا وقت دے دیا سیاسی قائدین سے مشورہ کر کے الیکشن کی متوقع تاریخ سے آگاہ کریں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا آج مقدمہ نمتانا چاہتے ہیں از خود نوٹس کیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں الیکشن کب کرانے ہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو جواب کے لیے چار بجے تک کا وقت دے دیا ہے سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو اپنی قیادت سے ہدایت لینے کا وقت دے دیا سیاسی قائدین سے مشورہ کر کے الیکشن کی متوقع تاریخ سے آگاہ کریں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا آج مقدمہ نمتانا چاہتے ہیں اہم قبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری ہے الیکشن کب کرانے ہیں سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو جواب کے لیے چار بجے تک کا وقت دے دیا ہے اسی پر بات کریں گے اکیل افضل نے ہمیں جوائن کیا ہے اکیل اپ ڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں بلکل سپریم کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہے وہ تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری مراحل میں آ چکی ہے دورخواست گزاروں کے جو دلائل تھے وہ مکمل ہو چکے اٹائر جنرل اور پاکستان بھی اپنے آرگومنٹس کر چکے حکومت اتحاد کی شامل اہم جماعت جو ہے پاکستان بیپس پارٹی اس کے وکیل فاروق ایچنا ایک آرگومنٹس کر رہے تھے ان کی جانب سے یہ وقف اپنایا گیا کیونکہ انتخابات سمجھ جو تحلیل ہوئی ہے وہ گورنر کی جانب سے گورنر نے وزیراعلا کی ایڈوائز پر منظور کر لی تھی اس لئے گورنر تاریخ دیں گے لیکن پنجاب کا معاملہ اس سے مختلف ہے ابھی ان کے آرگومنٹس جاری ہی تھے تو عدالت نے وقفہ کرنے کا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منظور علی شاہ نے دلچسٹ آپسرویشنز دی انہوں نے کہا کیوں نہ اس طرح کر لیں کہ کچھ آپ تھوڑا پیچھے آ جائیں اور جو دوسری پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کچھ آگے آ جائے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انتخابات کی تحریک کے حوالے سے اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ تمام انتخابات ایک ساتھ ہو جائیں تو آپ اس سے کچھ پہلے کی تحریک بتا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو شیری مزاری اور فواہ چودری عدالت میں موجود تھے ان کو بھی چیف جسٹس او پاکستان نے روسترم پر بلایا اور ان سے کہا کہ آپ بھی مشاورت کر لیں اور بتا دیں کہ کس تاریخ کو الیکشن ہونے چاہیے چیف جسٹس او پاکستان کا اس مشاورت کے حوالے سے یہ افزرویشن دیتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم فیصلہ کر بھی دیں گے انتخابات کی تاریخ دے ری جائے گی تو اس کے بعد بھی عدالت میں کیونکہ صرف اور صرف یہی فیصلہ کرنا ہے کہ تاریخ کون دے سکتا ہے اب اس تاریخ پر انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ ہوگا مقدمہ بازی چلتی رہے گی تو جس میں قوم کا بھی اور سیاسی جماعتوں کا بھی جو قیمتی وقت ہے وہ بھی ضائع ہو کر یہ قوم اور سیاسی جماعتوں دونوں کو یہ چیز مہنگی پڑ سکتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں پارٹی ہیں دونوں فریقین حکومت اور اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر مشاورت کر کے آ جائیں جس پر وکیل فاروق اچنائک کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ انہیں کل تک کی محلت دے دی جائے اس کے لئے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اور پاکستان بیمس پارٹی کے شریک شیئرمن آصیف علی زرداری کو مشاورت کرنا پڑے گی تو محلت دے دی جائے کل تک تمام فریقین جو ہیں تمام حکومتی اتحاد کے جو اہم لوگ ہیں واپس سے مشاورت کر لیں گے جس پر چیز جسد و پاکستان نے کہا کہ نہیں ہم اس کیس کو آج ہی نمٹائیں گے وکلا کے دلائل مکمل کریں گے اور اگر ضروری ہوا تو آج ہی فیصلہ کر دیں گے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اتفاق کر کے کوئی تاریخ دے دیں تاکہ ہم اس تاریخ کو انانوس کر کے ہم اس مقدمے کو ختم کر دیں کیس کی سمات کے دوران فاروق چیز جسد و پاکستان نے انتہائی اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کے علاوہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ کوئی بھی التوار نہیں کر سکتا حکومت کی بدنیتی حکومت کی نیت پر ہم کسی بھی قسم کا شک نہیں کر رہے تاریخ نہ دینے کے حوالے سے لیکن ایک آئینی مسئلہ ضرور کھڑا ہو گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کون دے گا آج کل ملک میں کوئی معاشی صورتحال درپیش ہے ایسی معاشی صورتحال کبھی بھی درپیش نہیں تھی چیز تاریخ پاکستان نے کہا کہ پاکستان حکومت کے پاس فنڈز آبیلیبل ہیں لیکن فورن ایکسچینج ریزرفز جو ہیں ان کا معاملہ اصل ہے گزارش صرف یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں بات نوے دنوں سے باہر جا رہی ہے قانون کے مطابق باون دن کی اگر محلت دے دے جائے تب بھی بات نوے دنوں کے اندر نہیں رہتی اس لیے اگر عدالت یہ فیصلہ کر بھی دیتی ہے اور تاریخ دے بھی دی جاتی ہے تو ممکنہ طور کے اوپر اس کے اوپر پھر دوبارہ سے مقدمے بازی ہوگی چیز تاریخ پاکستان نے کہا کم از کم حکومتیں جو ہیں وہ اڈوائز تو کر دیں الیکشن کے حوالے سے اس کے بعد الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ معاملہ ہوگا لیکن حکومت اور جو نقران حکومتیں ہیں دونوں صوبوں کے اندر وہ اپنی تاریخ کا اعلان ضرور کر دیں فاروق اچنائک کا کہنا یہ تھا کہ غیر ضروری طور پر الیکشن میں تاخیر کرنا نہیں چاہتے الیکشن کی تاریخ پر جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی اس کے اوپر الیکشن لڑنے کو تیار ہیں حکومتی اتحاد یا حکومت جو سیاسی جماعتیں شامل ہیں وہ کسی بھی طور پر الیکشن میں تاخیر نہیں کرنا چاہتے لیکن کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انتخابات میں تاریخ دینے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے منصور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ کے تلائل سننے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حکومتی اتحاد کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی جو سوچ ہے الیکشن کے حوالے سے اس میں سے تھوڑا سا پیچھے اٹھیں اور جو دوسری حکومت اپوزیشن ہے پاسٹن تحریک انصاف وہ اگر اس حوالے سے تھوڑی سی نرمی کریں تو بہتر یہی ہوگا کہ دونوں فریقین آپس میں کسی تاریخ کے اوپر رضا مند ہو جائیں بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں جیسے جمال خان مندوخین نے کہا فاروق اچنائک نے اس صدا کی کہ معاملے کو کل تک رکھ دیں چیف جسے تو پاکستان نے کہا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا لیکن الیکشن کی تاریخ تو دے دیں اگر کسی نے اس کے حوالے سے آئین یا قانون کی خلاف برضی کی تو معاملہ دوبارہ عدالت میں آ جائے گا آپ دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں تو اگر یہ دونوں بیٹھنے کے لئے تیار ہو جائیں تو ہم معاملے کو آج ہی غتم کر دیتے ہیں اور جو تاریخ آپ کی جانب سے دی جائے گی اس پر الیکشن کے انتخابات کے حوالے سے احکامات جاری کر دیتے ہیں جسے منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ اصل مسئلہ ہی انتخابات کی تاریخ کا ہے جس پر حکومتی مقلا جو تھے انہوں نے مشاورت کے لئے محلت مانگی لیکن عدالت نے آج چار بجے تک کی محلت دیتے ہوئے کیس کی سماعت میں وقفہ کیا ہے اور عدالت کا کہنا تھا کہ اگر چار بجے فریقین آپس میں رضا مند نہیں ہوتے یا آپس میں بیٹھنے پر بھی رضا مند نہیں ہوتے انتخابات کی تاریخ تو دور اگر انتخاب فریقین آپس میں بیٹھ کر یا بات کرنے پر بھی رضا مند نہیں ہوتے تو عدالت اس حوالے سے ایک وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد کیس کا جو ہے آج ہی فیصلہ سنا دے گی عدالت نے کہا کہ اس کے بعد ہم مسلم لیمون کے وکیل منظور آوان آج کی عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج ہی فیصلہ سنایا جائے گا کل بھی یہ کہا گیا تھا کہ آج فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن کل جو تین سوالات اٹھائے گئے تھے وہ آج بھی وہیں پر موجود ہیں تو آج دن بھر جب یہ سماعت ہوئی اور دلائل دیئے گئے استفسار کیا گیا تو کیا کوئی نتیجہ سامنے نکل پایا ہے یا پھر وہی چیمگویاں ہیں دیکھیں عدالت نے اپنے اس کو نوٹس کے اندر تین سوالات رکھے تھے کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا یہ کس کا اختیار ہے اور دوسرا سوال یہ اٹھایا تھا کہ یہ اختیار کب استعمال کیا جائے گا اور تیسرا جو ہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ آہ جب انتخابات الیکشنز ہوں گے تو وفاقی اور سوائی حکومتوں کی اس میں کیا ذمہ داری ہے آہ ان تینوں سوالات کے حوالے سے متزاد آراج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئی ہیں الیکشن کمیشن کا موقف یہ ہے کہ اس حوالے سے کبی کے حوالے سے گورنر تاریخ دیں گے جبکہ پنجاب کے حوالے سے معاملہ مختلف ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانی سے جو دو سپیکرز نے درخواست ظاہر کی تو اس میں وقیل علی زفر نے موقف یہ اپنایا کہ ان کا کہنا تھا کہ دونوں معاملات میں الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے اور اگر الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دے سکتا تو صدر مملکت کے پاس بھی مکمل اختیار ہے کہ انتخابات کی تاریخ دے دیں اور جو صدر مملکت کی جانی سے نو اپریل کی انتخابات کی تاریخ دی گئی تھی اس کو بھی دیفنڈ کیا گیا کہ صدر مملکت نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا ہے جو ان کو آئینی آرٹیکل کے تحت حاصل ہے جب صدر مملکت کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے اہم سوال اٹھایا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آئین کے آرٹیکل فورٹی ایٹ کو دکھا جائے تو صدر مملکت کے تمام اقدامات جو ہوں گے وہ حکومت کابینہ یا وزیراعظم کے اڈوائز پر ہی ہوں گے خود سے وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے جسے جمال خان مندوخیل کی دیا ابزرویشن سے بینچ کے دوسرے ممران جن میں جسٹس منصور علی شاہ تھے وہ بھی بظاہر متوق نظر آئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ صدر مملکت اگر الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں تو کابینہ کے حوالے سے اس کی سفاریس ہونا ضروری ہے لیکن یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے تو عدالت کے انہیں ابزرویشن کی جانتی سے صدر مملکت کی تاریخ دینے کا معاملہ ہے وہ بھی بظاہر جو ہے چیس جسٹس و پاکستان نے اس پر ابزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ دونوں فریقین کو سننے کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ صدر مملکت یہ تاریخ دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے لیکن یہ بات پاکستان نے ضرور کہی کہ آئین کے مطابق نوے روز میں انتخابات ہونے ہیں حکومت اتحاد میں شامل وکیل فاروق ایچ نائک نے دیگر جو فریقین تھے ان سے مختلف موقف اپنایا پاکی پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن اور جو خیبر پختونخواہ کے ایڈوکیٹ جنرل تھے ان کی جانب سے تو یہ موقف اپنایا گیا کہ نوے روز میں انتخابات ہونے ہیں لیکن فاروق ایچ نائک نے یہ موقف اپنایا کہ آئین کے مطابق نوے روز کے اندر انتخابات کا اعلان ہونا ضروری ہے یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ انانوے دن ایٹی نائنس آف ڈے جو ہوگا اسمبلی کی تحلیل کے بعد اس وقت بھی گوانس تاریخ دے سکتے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تک آئین کی خلاف ورطی نہیں کی گئی اور الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ انانوے دن پہ بھی دی جا سکتی ہے اس کے بعد چیف زرست و پاکستان نے اس معاملے پر ایپزورویشن دیتے ہوئے کہا کہ آئین بڑا واضح ہے تاریخ کے حوالے سے اس میں کوئی بھی ابحام نہیں ہے ابھی فاروق ایچ نائک کے ہی دلائل جاری سے تو چیف زرست و پاکستان نے کہا کہ ہم سامات میں وقفہ کرتے ہیں اور وقفہ کے بعد دیگر مقلہ کو سنیں گے جس پر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میں ابھی دلائل کے لیے دس منٹ مزید لوں گا اور اس کے بعد ہی اپنے دلائل مکمل کر پاؤں گا اچھا یہ بھی کہیے گا جس طرح سے عدالت نے بھی سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے لیے وقت دے دیا ہے تو کیا لگتا ہے اب سیاسی جماعتوں میں جس طرح سے اختلافات بھی رہے ہیں تو اس معاملے پر اب آپس میں مل بیٹھیں گی یا نہیں دیکھیں فہد چوہدری نے اس حوالے سے یہ بات کی انہوں نے عدالت کے سامنے موقف اپنایا کہ نوے روز سے باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے اگر معاملہ نوے روز سے باہر چلا جاتا ہے تو یہ ایک نئی روایت قائم ہو جائے گی اور آئندہ انتخابات جو ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے جس پر چیف جسس و پاکستان نے کہا کہ اگر قانون کے مطابق جو اٹھانی جنرل و پاکستان نے موقف اپنایا ہے کہ باون روز الیکشن کمیشن کو انتخابات کیلئے چاہیے وہ تو اگر آج بھی الیکشن دے دیے جائیں تو وہ بھی مئی سے پہلے نہیں ہو سکتے یعنی نوے روز سے بات باہر چلی جائے گی فوچ ادنی نے کہا کہ اس کے لئے بہتر آپشن یہ ہے کہ ہمیں اسمبلی میں قانون سازی ہو جائے قانون سازی کر کے نوے روز سے ٹائم بڑھا دیا جائے لیکن یہ مقدمہ بازی اور تاخیر کے حربے اپنا کر نوے روز کی تاریخ جو ہے وہ نہ بڑھائی جائے یعنی پاکستان تحریک کہ انصاف نے اس معاملے میں اسمبلی میں جانے اور نوے روز سے تاریخ آگے بڑھانے بظاہر دونوں معاملات کے اوپر رضا مندی ظاہر کی ہے لیکن حتمی فیصلہ ظاہری بات ہے فوچ ادنی کے پاس اختیار نہیں ہے فیصلے کا اختیار جو ہے وہ عمران خان کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانی سے اور دوسری جان میں حکومتی اتحاد کریں گے لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ دونوں فریقین اگر ان کا مستقبل ماضی دکھا جائے تو بظاہر دور کے اوپر شاید ساتھ نہ بیٹھیں لیکن اگر کوئی تاریخ دونوں فریقین یعنی حکومت اور اپس جن ساتھ مل کر تحق کر لیتی ہے تو عدالت نے اس کے اوپر بظاہر آپزرویشن دیتے ہوئے رضا مندی ظاہر کرتی ہے کہ اگر دونوں فریقین کسی ایک تاریخ کے اوپر آو تاریخ نویروں سے باہر ہوتی ہے یا اس کے اندر ہوتی ہے مارچ میں ہوتی ہے اپریال مئی جون جب بھی ہوتی ہے اس کے اوپر اگر فریقین راضی ہو جائیں تو سپریم کورٹ اس مقدمے کو یہی پر ڈسپوز آف کر دے گی اور اس معاملے کے حوالے سے جو بھی فریقین کی رضا مندی ہوگی اس کو شامل کرتے ہوئے ایک فیصلہ جاری کر دے گی لیکن اگر ان دونوں فریقین کا ماضی دیکھا جائے تو دونوں فریقین آج تک کسی بھی معاملے پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے بہت ساری لیجسپلیشنز کی ہیں حکومت نے بہت ساری اپشنز دی تھی اکانومی کے اوپر چارٹر فیش کرنے کی وزیراعظم نے خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن کسی بھی معاملے کے اوپر حکومت اور اپوزیشن یعنی حکومت اور جو سڑکوں پر اپوزیشن ہے اسمبلی میں تو اپوزیشن دوسری ہے لیکن جو سڑکوں پر اپوزیشن ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے دونوں مل بیٹھ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائے اس لیے بظاہر اس کو اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کو جس طرح پہلے انٹروین کرنا پڑا اس کو نوٹس لینا پڑا تو ممکنہ طور کے اوپر سپریم کورٹ کو ہی کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ الیکشنز کی تاریخ کون دے سکتا ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی اگر انتخابات کی کوئی تاریخ اناؤنس ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی ہوگی جی